آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر ایک نظر وقف ترمیمی بل کا مقصد اوقاف کی بہتری نہیں بلکہ اس کو ختم کرنا ہے بائی رسٹر اسود الدین عویسی اسود الدین عویسی ایک پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وقف بر مرکز کی نرندر موڈی حکومت کی غلط پالسیوں مہارشتہ میں فرقہ پرستوں کی دیدہ دلی اور ملک کے موجودہ سنگین حالات پر تفصیل سے گفتگو کی وقف ترمیمی بل کا مقصد اوقاف کی بہتری نہیں بلکہ اس کو ختم کرنا ہے اس بات کا اظہار کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور ممبر پارلمنٹ اسود الدین عویسی نے کہا آج یہاں ایک پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وقف بر مرکز کی نرندر موڈی حکومت کی غلط پالسیوں مہارشتہ میں فرقہ پرستوں کی دیدہ دلی اور ملک کے موجودہ سنگین حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی بی جی پی کی سیاست پر آر ایس سربراہ کو کجریوال کا مکتوب عام آدمی پارٹی سربراہ اروین کجریوال نے چارشنبے کو آر ایس سربراہ موہن باغوت کو لکھا کہ وہ بی جی پی کی سیاست اور وزیر عاظم نرندر موڈی کے اخدامات کے تعلق سے ان کے پانس سوالات کا جواب دے نئی دلی امام آدمی پارٹی سربراہ اروین کجریوال نے چارشنبے کو آر ایس سربراہ موہن باغوت کو لکھا کہ وہ بی جی پی کی سیاست اور وزیر عاظم نرندر موڈی کے اخدامات کے تعلق سے ان کے پانس سوالات کے جواب دے کجروال نے تشویر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے پی زیر قیادت حکومت ملک کو جس سمت میں لے جا رہی ہے اور جیسی سیاست کر رہی ہے وہ ملک کے لیے نقصان دے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارا ملک اور جمہوریت ختم ہو جائے گی اتوار کے لیے نئی دیلی میں جنتا کی عدالت ریالی میں سابق چیف منشٹر دیلی نے موہن بھاگو سے سوال کیا تھا کہ آیا وہ بی جے پی کی مرکزی ایجنسیوں کو اپوزیشن جماعتوں کو توڑنے اور ان کی حکومتیں گرانے کی سیاست سے اتفاق کرتے ہیں پون کلیان کے بیان کی مکمل حمایت بندے سنجی مرکزی وزیر بندے سنجی کمار نے آندرہ پردیش کے ڈپٹی چیف منشٹر پون کلیان کی حمایت میں سامنے آتے ہوئے کہا کہ سیکولیرزم ایک طرفہ محبت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ دو رخی ہونا چاہیے اس سڑک پر سب کو ساتھ چلنا چاہیے وارس اپ کا ایک اور نیا اہم سیکروٹی اپڈیٹ متعارف جانیے آسان طریقہ وارس اپ اپنے آئین ریڈ بیٹا ورزن میں ایک نیا فیوچر شامل کیا ہے جسے نامعلوم اکاؤنٹ سے پیغامات بلک کریں کہا جاتا ہے کہ فیوچر کے ذریعے سے صارفین ان افراد کے پیغامات کو خود کار طور پر بلک کر سکیں گی جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں آندرہ پردیش کے سہلاب متاثرین کی امداد کے لیے آتیات ویجے وارہ آندرہ پردیش کے چیف منشٹر چندرہ بابو نارو نے چار شمبے کے روز کہا کہ ریاست کے سہلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیف منشٹر ریلیف فنڈز میں چار سو کروڑ روپے کے آتیات اوصل ہوئے ہیں مندر گزشتہ چالیس سالوں سے ناروان بیران کا گھی استعمال کر رہا ہے مہانہ تقریباً بیس ہزار سے پچیس ہزار کلو گرام گھی استعمال ہوتا ہے تیرو ملہ تیرو پتی لڈو کے گھی میں مبینہ ملاوٹ کی اطلاعات کے بعد تلنگانہ کی یادگیر گھٹا کے سری لکشمی نرسیمہ سوامی مندر کے حکام نے پرسات کی تیاری میں استعمال ہونے والے گھی کے نمونے آیدر آباد کی فوٹو لیبریٹی کو بھیج دیے ماہرین مزید سونے کی خیمتوں میں اضافہ کی پیشنگ ہوئی دیلی دنیا بھر میں سونے کی خیمتیں ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ملک میں تہواروں اور شادیوں کی سیزن کے قریب آنے کے ساتھ ہی سونے کی خیمتوں میں زبردست اضافہ جاری ہے آج چھبیس سپٹمبر بھروز جمعیرات ہندوستان میں سونے کی خیمت چھینیتر ہزار روپے فی دس گرام سے تجاوز کر گئی ہے ملک میں بھیج دوسیا